اسلام علیکم گائز میں ہوں زہیر فرام پنجاب ایر ویڈ آج میں آپ کو بتاؤں گا تبان ایر لائن میں بکنگ کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے لاغ ان اور آئی ڈی اور پاسپورٹ لاغ ان کرنا ہے اور سیم ٹو سیم گائز شہین ایر لائن آپ نے بہت ایسی ریزرویشن کی ایک ویب پیج ہے شہین ایر لائن سیم ٹو سیم اس کا بھی وہی حساب ہے یہاں پہ لہور آل ریڈی کلک ہوا ہوا ہے جو مشد لہور اور ملتان کے لیے یہ فلائٹ ہوتی ہیں یہاں پہ ہم کر دیں گے مشد جو کہ ایران کا ایک شہر ہے یہاں پہ ہم کریں گے ون بے ون بے یا ریٹرن کرنا ہے تو ون بے پہ کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو ون بے کر دیتے ہیں اور یہ کہنے لئے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہفتے میں صرف ایک فلائٹ جاتی ہے اور ایک ہی فلائٹ آتی ہے لہور جاتی ہے اور لہور سے آتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ سیٹرڈے فرائی ڈ سیٹرڈے سیٹرڈے کو یہ فلائٹ آئے گی پاکستان اور پھر دوبارہ اگلی سیٹرڈے کو پاکستان آکے سیٹرڈے کو ہی جائے گی میں اس کی چیک کر لیتا ہوں سولہ تریح چیک کر لیتا ہوں نیکس ویک ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اگر ایڈٹ بڑھانے ہے تو یہاں سے بڑھا لینے ہے چائلڈ بنانے ہیں یہاں سے اور انفینٹ بنانے ہیں تو یہاں سے اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں فلائٹ کا سٹیٹس ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویڈ لیسٹ پر لگتی ہے یہ جو ائرلائن ہے یہ ویڈ لیسٹ پر بھی یہاں سے لگوا سکتی ہے ریکویسٹ پر ٹھیک ہو گیا اس کو آپ کر دیں گے سرچ سرچ پر کیا تو سولہ تریح میں اس نے بتا دیا ہمیں اٹھارہ ہزار پانچ ساٹھ روپے کی ایران کی مشت کی ٹکٹ ون وے اٹھارہ ہزار پانچ ساٹھ روپے کی بہت ہی چیپ ہے اور اگر آپ دیکھیں تئیس دیسمبر کو تو انہوں نے نیچے بتا دیا ہے سترہ ہزار پانچ ساٹھ روپے کی یہ تو بہت چیپ ہے میں کسٹمر کو بتاؤں گا کہ یار اتنی چیپ فلائٹ ہے وہ آپ اگلی لوگ سترہ ہزار بہت مناسب ٹکٹ ہے ایک ایران جانے کے پسینجر کے لیے سو میں یہ سترہ ہزار پانچ ساٹھ روپے کی ہم میں پرسیڈ کرتا ہوں اس کو اس کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو یہاں پہ اس نے پوچھ لیا ہے پاکستانی موبائل نمبر 0308-511-1132 ٹھیک ہو گئے یہاں پہ ایران کا دیا ہے لیکن آپ ایران کا نہیں پاکستانی کوئی بھی پٹسیل نمبر ڈال دیں فائف تری سیوم سکس ڈبل ایران ایران نیچے آپ وہ مانگ رہا ہے ای میل اڈریس زہ ای بی بی یو ڈبل ای سیون ایٹ سکس ایڈ دیریٹ ہ ای ایٹ ایٹ ایڈ ڈی ایڈ ڈال دیا یہاں پہ وہ مانگے گا میل ہے فی میل ہے یا نسیز ہے مسٹر مسٹر میں اپنا نام ڈالوں گا زہ ای ای بی اگر میڈل نیم ہے تو ڈالیں نہیں تو پھر لاسٹ نیم ڈال دیں اگر میڈل نیم ہے تو منز کے اے کے ایش ٹی اے آر کر کے یہ میڈل نیم ہو گیا لاسٹ نیم ہو گیا بٹ بی یو ڈبل ٹی آگے آگے ڈیٹ آف برد ڈیٹ آف برد کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے ڈیٹ آف برد جو بھی ہوگی نائٹین ایٹی ایٹ فروری الہمت آگے آگے پاسپورٹ نمبر الفا شگر فائف تھری نائن فائف سکس تو ون پاسپورٹ نمبر آگے نیشنلٹی آگی پاکستانی ڈیٹ آف ایکسپائری ڈیٹ آف ایکسپائری میں ہم یہ ڈال دیں گے ٹھیک ہوگے اور ہم نے کر دینا ہے اگر تو آپ کے پاس کوئی اینی کمنٹس ہے تو آپ اندر ڈال دیں کہ میں فلانی فلانی ٹرول جنسی سے ہوئی ہیں یہ جو بھی ہے جو بھی ہے اگر نہیں تو پرسیٹ کرنے پرسیٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا لوڈ لینے کے بعد یہ آپ کا پی اینار کریئٹ ہو گیا کوئی کوئی مائک چارلی زیرو کلو اور یہ آگے آگی ہے اس کی ٹائم لیمٹ سات بارہ دس بچ کے فورٹی نائن منٹ مطلب کہ کل کی ڈیٹ اس نے بھی چوبیس گھنٹے دے دی ہیں اگر آپ کو یہ ٹکٹ پرچیز کرنا ہے تو پہ نو پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پہ ٹکٹ نمبر آجے گا اور اگر آپ نے کسٹمر کو یہ نکال کے دینا ہے تو یہاں سے آپ نے جس پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے اور بندے کو دے دینا ہے ٹھیک ہوگے اس کے نیچے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی ریفنڈ پولیسی کیا ہے ایک ریفنڈ پولیسی بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائن لی یہ ٹکٹنگ سسٹم والا جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو جو ہوگی وہ ویڈاوٹ اینی چارجز ہوتل بکنگ جو کہ کہیں پہ بھی ٹریول کرنے کے لیے کام آتی ہے دبائی ویزٹ ویزے پہ جاتے ہیں تو کام آتی ہے کولمپور جانا ہوتا ہے ہانگ کانگ جانا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار مجھے ہوتل بکنگ کر دو پلیس مجھے ہوتل بکنگ کر دو مجھ سے چارجز لے لو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈاوٹ اینی چارجز پے ایٹ لیٹر آپ کہاں سے ہوتل بکنگ لے سکتے ہیں ویڈاوٹ اینی کریڈٹ کارٹ ٹھیک ہے اور اس کے اس سے پہلے کہ میں آپ کو تباہن ائر لائن کا بتا دوں سیونٹی فور سیونٹی ٹو ہارس میں آئے گی تو یہ چار ہزار ریفنڈ اور چار ہزار چارجز لگیں گے اس کے کینسلیشن مین کے ریفنڈ اور چین چارجز اگر تو وہ چھے گھنٹوں میں یہ آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ بہت ایزی وی ہے تباہن اگر تو وہ لوگ جاتے ہیں میں نے بہت سا سنا ہے کہ یار میں نے ایران جانا ہے آگے سے میں نے کہیں اور نکلنا ہے واپسی میں نے ٹکٹ ریفنڈ کرنا ہے تو یہ ریفنڈ پولیسی بہت ہی مزیگی ہے ان اف اس سے سستہ کوئی بھی ٹکٹ یا ریفنڈ فیل ہال کی گھڑی میں نہیں ہو سکتا اس کے بعد آپ کی یہ سارا فیر بھی لکھا ہوا ہے جو سترہ دار پانچ سو سوٹر پر کا ون وے ہے یہ آپ آپ کا نام آگیا موبائل نمبر آگیا ایمیل ایڈریس وغیرہ سب کچھ اپ ڈیٹ ہو گیا یہ آپ کا پی این آر ہے اور یہ آپ کا سارا سیکٹر لکھ دیا اس نے تیس دسمبر کو آپ کی فلائٹ ہے لہور سے مشد ٹی بی این سیون ٹو زیرو ایٹ آپ کا فلائٹ نمبر ہوگا جو کہ بارہ تیس پہ اڑے گی اور دو بج کی تیس منٹ پہ اتر جائے گی اگر آپ نے دوبارہ سے اس کو دیکھنا ہے کہ میں اس کو پرنٹ دے دیا تھا تو یار ابھی میں پی این آر کیسے اس کو شو کروں ڈسپلی کیسے کروں یا بعد میں ایشو کروں گا تو اس کو میں لکھ لوں اس کے اوپر آپ نے تباہ نیر لائن پہ کلک کرنا ہے یہ ہوم پیج پہ آ جائے گا اور یہ لکھا ہوا ہے پی این آر یہاں پہ پی این آر آپ نے لکھ دینا ہے اور کو کرنا ہے تو آپ کی ریزرویشن سامنے آ جائے گی میں امید کرتا ہوں تباہ نیر لائن جسے سیکھنی ہوگی یہ سب سے ایزی وی ہے یہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ریفانڈ پولیسی بھی چیک کرنی ہو تو یہ مینج بکنگ میں جا گئی یہ کینسل آر ریفانڈ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کنٹرول وی مطلب پی این آر لکھا اور یہاں سے آپ ایزی وی اس کو ریفانڈ کر سکتے ہیں یہ ٹکٹ ایشو ہی نہیں ہوا ہوا اس کی وجہ سے یہ ریفانڈ ہوگا ہی نہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری سمجھ آگئی ہوگی میرا چینل سبسکرائب کرنا مد بولیں بہت شکریہ اپنا دھیان رکھے گا اللہ حافظ